اسلام علیکم میرے نام پرویز اکوال ہے اور میرا تعلق گمٹری ریال اسٹیٹ مارکیٹنگ کے پلیٹ فرم سے ہے اس ٹیم میں جی موجود ہوں رودن انکلیو اگزیکٹی بلاگ کی سائٹ کے اوپر آج آپ کو سپیشلی اگزیکٹی بلاگ کی ڈیولیمنٹ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور ساتھ ساتھ جی اس ٹیم جو سوسیٹی نے ایک آفر دی ہے ایک لائنڈ کو کہ دس جون سے پہلے پہلے اگر کوئی میبر اپنی ڈیولیمنٹ چارجز پے کرتا ہے تو اپنی مرضی کا پلوٹ چوز کر سکتا ہے اور اسی طرح جو سوسیٹی کی طرف سے لاسٹ بیلٹنگ ہے اس کی ڈیٹ آنونس ہو چکی ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے اور آگے جو سوسیٹی نے دو کمپنیز کو ویلاز کا ایک کانٹریکٹ سائن کی ہے ان کو جو سائٹ ہینڈ آور کی ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے مزید ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے تمام نئے ممران سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تمہارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ ہمارا فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں تمہارے پیج کو لائک کر دیں تاکہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ جتنی اونگوئنگ اپ ڈیٹس ہیں آپ کو بروقت ملتی رہیں اس تیم میں جی اگزیکٹ یو کون ویلاز کمپنی کے ساتھ جو روڈن انکلیو نے ریسینڈی ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا اور ان کو سائٹ ہینڈ اوور کی تھی جس کے اوپر یو کون ویلاز جو ہے نا یو کون کمپنی اپنے ویلاز بنائے گی ہنڈر ویلاز یہاں پہ یو کون کمپنی اپنے ویلاز بنائے گی اور اس ٹائم میرے لیفٹ اور رائٹ پہ جو آپ کے پلوٹس ہیں تیس سار کے وہ آپ کے ریڈی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں سارے کے سارے آپ کے جو پلوٹس ہیں تیس سار کی جو لوکیشن اسپیشلی وہ آپ کے پلوٹس یہاں پہ ریڈی ہیں باقی جی اگر آپ یہاں پہ ویلاز جو نا انسولمنٹ کے اوپر بائے کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں کے اندر اس کا پیمنٹ شڑول بھی آ جائے گا اور یو کون جیسی کمپنی آپ کے اس کا پریویس بیکرونڈ دیکھیں تو انہوں نے بہت زبردست کام کی ہے اور اس ٹائم بھی ان کے تسٹرکچر کے کام لگے ہوئے ہیں تو یو کون ویلاز کے اندر جی اگر آپ اپنی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسپیشلی ویلا کے اندر تو اس ٹائم جو ویلاز کی اگزیک سٹیٹ ہیں جو سوسیٹی نے ان کو ہینڈ آور کی ہیں اس ٹائم جی سوسیٹی دو سو ویلاز کے لیے آپ کا جو کمپنیز ہیں جس میں اور یو کون ہے یو کون کمپنی یہاں پہ ہنڈر ویلاز جو نا کنسٹرکٹ کرے گی تو یہ بیسیکلی اگزیکٹ لوکیشن وہ ہے جس جگہ پہ یو کون کمپنیز اپنے ویلاز کنسٹرکٹ کرے گی اور اس کے پلوٹس آپ کے ریڈی ہو چکے ہیں اچھا جی اس ٹائم ہے آپ کو ایک بیک سیٹ پہ نظر آ رہا ہوگا سائٹ فار اولیو ہومز تو بسیکلی جو سوسیٹی نے اولیو ہومز کمپنی کے ساتھ اگریمنٹ سائن کیا تھا جن لوگوں کو سائٹ سوسیٹی نے اس کمپنی کو ہینڈ آور کی تھی یہ ہنڈر ویلاز یہ بھی کمپنی یہاں پہ کنسٹرکٹ کرے گی تو میرے بیک سیٹ پہ اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ بسیکلی آپ کے فرنٹ بیک جو پلوٹ ہیں آپ کے تیس ساٹھ کے تو تیس ساٹھ کے ویلاز یہ بھی کمپنی بہت جلد سائٹ کے پر شروع کرنے جا رہی ہے تو یہ جو آپ کو گڑا وگڑا نظر آ رہے ہیں یہ آپ کی سٹیٹ کٹنگ کا کام یہاں پہ پراپر سوسیٹی کرنے جا رہی ہے اگر تھوڑا سہی دہ دکھاس ہے کیا آپ کو تو بسیکلی یہ آپ کا ڈرینیج کا کام آپ کا مکمل ہے اب آپ کا جو کارپٹنگ ہے یا یہ سارا کام جنہیں سٹریٹ کا مکمل ہونے کے بعد یہاں پہ جو بسیکلی آپ کے گیٹ ہوں گے وہ اس جگہ پہ آپ کا گیٹ ہوگا گھر کا تو بسیکلی جو سوسیٹی نے دو کمپنی سے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا تھا دونوں کو سوسیٹی نے سائٹ ایلوکیٹ کر دیئے پوزیشن ہینڈ آور کر دیئے پوزیشن کے اوپر لوگوں کو فوکس کر رہی ہے تو آلموس پلوٹ کفیہ تک ریڈی ہے آپ اگر اپنی پیمنٹس کرتے ہیں تو پوزیشن آپ لے سکتے ہیں اسی طرح جو سوسیٹی نے جو لاس بیلٹنگ کی ڈیٹ انونس کی ہے آپ کی دس جون کو سوسیٹی بیلٹنگ کرنے جا رہی ہے یارہ جون کو آپ آن لائن بیلٹنگ ویب سائٹ کے تروں اپنا پلوٹ نمبر چیک کر سکتے ہیں اور اس کا کرائیٹریا جی نائنٹی پرسنٹ ہے اس میں کمرشل ریزیڈنشل پلوٹ جو بھی ہیں جن کے پاس فائلز ہیں کمرشل کے فائلز ہیں یا ریزیڈنشل فائل ہیں دونوں میمبر یہاں پہ اپنا نائنٹی پرسنٹ کرائیٹریا اگر میٹ کرتے ہیں تو یارہ جون کو آپ اپنا پلوٹ ویب سائٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ چیز ہے اور سیکنڈلی یہ چیز ہے کہ آپ اپنی پیمنٹس تروں ڈسکونٹ جمع کروا کے بیلٹنگ کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے بعد اگزیکٹی بلاگ کی کوئی بیلٹنگ نہیں ہوگی یہ لاسٹ بیلٹنگ ہے اگر آپ کے پاس جی پیمنٹس کا رینج ہے کوشش کریں کہ آپ کسی سے پکڑ کے اپنی اگر اگزیکٹی بلاگ کے اندر فائل ہے تو کوشش کریں پرانے ریٹس والی فائل ہے تھرو ڈسکونٹ کر کے اپنی فائل کو آپ بیلٹنگ کا حصہ ضرور بنائیں اور لاسٹ کے اوپر جی اس ٹیم سیٹری نے جو ڈیویلیمنٹ چارجز کے اوپر ایک انونسمنٹ کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بھی میمبر جس کی کوسٹ آف لینڈ کلیر ہے اور وہ دس جون سے پہلے پہلے اپنی ڈیویلیمنٹ چارجز پیک کرنا چاہ رہے تو ہنڈے پرسنٹ ڈیویلیمنٹ چارجز تھرو ڈسکونٹ اپنی پیمنٹس کلیر کر کے اپنی پیمنٹس کلیر کر سکتا ہے دس جون کے بعد جو بھی میمبر رہ جائیں گے وہ ففٹی پرسنٹ جو امونٹ ہوگی وہ ڈسکونٹ کے طرح جمع کرائیں گے اور ففٹی پرسنٹ کیش کے طرح پیمنٹس جمع کرائیں گے تو ابھی آپ کے پاس جی گولڈن چانس ہے آپ اپنی ڈیویلیمنٹ چارجز کی امونٹ جو ہے ہنڈے پرسنٹ ڈسکونٹ کے طرح جمع کر سکتے ہیں اور اچھا خاصا بینیفٹس لے سکتے ہیں باقی جی اگر آپ پوزیشن کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں کوسٹ آف لینڈ آپ کی کلیر ہے نائنٹی پرسنٹ کے علاوہ آپ ہنڈے پرسنٹ کوسٹ آف لینڈ آپ کی کلیر ہے ڈیویلیمنٹ چارجز پی کریں اور آپ اپنی مرضی کا پلاٹ چوز کر سکتے ہیں اگر کوئی میمبر چاہتا ہے کہ میرا پلاٹ کٹیگری ہو کورنر ہو یا مین روڈ کے قریب ہو اسپیشلی جو بھی کٹیگری ہے جس میں کٹیگری میں پارک فیس ہو سکتے ہیں مین روڈ ہو سکتے ہیں اسی طرح جی آپ کا کورنر کا پلاٹ ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس سوسیٹی کی طرف سے جی ایک آفر ہے دس جون تک اگر آپ اپنی ہنڈے پرسنٹ پیمنٹ کوسٹ آف لینڈ ڈیویلیمنٹ چارجز پی کرتے ہیں ٹین پرسنٹ ایکسٹ پیمنٹ کرتے ہیں سوسیٹی کو تو آپ اپنی مرضی کا پلاٹ چوز کر سکتے ہیں دس جون کے بعد یہ آپشن آپ کا ختم ہو جائے گا باقی جی اس ٹیم جو سائٹ کے اوپر پراپر جو آپ کا کام ہے یا اس کے اوپر جو پلاٹس ریڈی ہیں وہ آپ کیونہ شروع ہو گئے ہیں روڈن انکلیو کا جی اگر آپ اسیں اپنی کوسٹ آف لینڈ کلیر کی ہوئی ہے تو آپ اپنے ڈیویلیمنٹ چارجز جمع کر کے اپنا پوزیشن لے لیں اور آپ آنے والے ٹائم کے اندر جو بھی میمبر آج اپنا پوزیشن لے لے گا آنے والے ٹائم کے اندر سوسیٹی ڈیویلیمنٹ اگلے فیز میں جائے گی لیکن یہ جو اون گرون پلاٹس ہوں گے اس ایرے کے اندر کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہوگی اور آنے والے ٹائم میں رنگ روڈ کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا اس ایرے کے اندر کیونکہ پچیس جو دسمبر ہے اس کی اوپننگ ڈیٹ ہے لیٹس اے گورنمنٹ کا یہ پروجیکٹ ہے تھوڑا ڈیلے بھی ہو جائے دو سے چار مہینے کے لیے تو آنے والے ٹائم کے اندر جو مین پروجیکٹ ہیں جس میں روڈن انکلیو فیصل ٹون فیز ٹو تو روڈن انکلیو کے ممبران جن کا پلوٹ اون گرونڈ ہوگا وہ انشاءال آنے والے ٹائم میں اچھا ریٹرن آف انویسمنٹ گین کریں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ابھی پیمنٹس پرنڈنگ ہیں سوسیٹی کے طرف سے جی دس جون کا ٹائم ہے کہ دس جون تک جن ممبران کے پلوٹس بیلٹ ہو چکے ہیں اور ان کی ابھی لیجر اپ ڈیٹ نہیں ہے دس جون تک اگر وہ اپنی پیمنٹس کلیر نہیں کرتے یعنی کہ لیجر اپ ڈیٹ نہیں کرواتے تو سوسیٹی کے پلوٹس کو ری لوکیٹ کر سکتی ہے یا کینسل کر سکتی ہے تو جن لوگوں کے پلوٹس بیلٹ ہو چکے ہیں اور وہ پوزیشن یا ڈیویلیمنٹ چارجز کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے تو ایٹ لیسٹ اپنے لیجر اپ ڈیٹ کروا کے تو آپ اس جو سوسیٹی کی پولیسی ہے اسپیشلی پلوٹ چینج کرنے والی یا کینسلیشن والے ایک اپشن دی ہے اس سے بائی سکتے ہیں باقی جی روڈن انکلیو کے اندر آپ کی فائل ہے آپ اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا بیلٹنگ کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں ڈیویلیمنٹ چارجز پی کرنا چاہ رہے ہیں ڈسکونڈ لینا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی قویری ہے نیچے دیئے کہ کانٹیکٹ نوبر میں ہم سرابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ پراپٹی سے ریلیٹڈ جتنی اونگوینگ اپلیٹس ہے ریگارڈنگ روڈن انکلیو انڈیفرنٹ آزنگ پروجیکٹ آپ کو ٹائم پہ ملتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ